اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہم بنا رہے ہیں آلو کیمہ وہ بھی دھاوہ سٹیل میں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک منٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہم بنانے والے ہیں آلو کیمہ کیونکہ بہت ہی زبدست بنتا ہے اور اس کے لئے بہت ہی کم مسائلہ استعمال ہوں گے جس میں جو مین چیزیں استعمال ہونے والی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اسے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد دس سے بارے جوہے لیسن کے ہیں تین ٹیماتر ہیں آدھا کلو آلو ہیں انہیں میں نے چاپ کر کے پانی میں ڈال دیا اس سائز میں کٹ لیا زیادہ بڑے نہیں کرنے آپ نے اور اس کے بعد دہی ہے ہمارے پاس ڈیڑھ سو گرام ایک پیاز ہے یہ میڈیم سا اور یہ ایک سے ڈیڑھ انچ ادرک ہے ساتھ سے آٹھ ہری مچے ہیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی اس کو ہم بنائیں گے پریشر ککر میں کڑائی میں بنایا جاتا ہے لیکن آپ پریشر ککر میں بنائیں بہت ہی ضبض بن گا سب سے پہلے ہم نے یہ گوش جو ہے وہ ڈال دیا اس کے پاس پیاز ہے اسے آپ ایسے موٹا موٹا ہی کٹ کے ڈال دیں اس کے پاس لیسن کے جویں ہیں یہ ڈال دیں گے اس میں اور ٹیماتر ہیں ٹیماتروں کو دو اس سے کر کے ڈال دیں گے اس کے اوپر والا اسے یہ اتار کے آپ سے دو اسے کریں اور ڈالتے جائیں اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی زبردست بنیں گا اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے ذائقہ ایسا کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے یہ ہو گیا اب اس میں مسالے شامل کرتے ہیں میں اس میں نمک ایک ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کر رہا ہوں آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ذائقے کے مطابق اس کے بعد سرخ میرچ ہے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑی زیادہ اور ہلدی پورڈر یہ ہاف ٹی سپون کے قریب ہے اور اس میں ہم ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے اسے ایک بار مکس کر دیں گے کیونکہ اس میں ٹماٹروں کا پانی بھی ہوگا اور پیاز کا بھی اسے زیادہ پانی ہم نے اسعمال نہیں کرنا اب اس پر ڈھکنا لگائیں گے ہم اور ڈھکنا جب بھی آپ نے لگانا ہے اچھے سے تسلی کر لینی ہے کہ بند ہو گیا ہے کیونکہ یہ سٹیم اس میں بنتی ہے اور پریشر بنتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر یہ سی ٹی لگا دیں گے جی چولے پر رکھے ککر ہم نے آگ جلا دیا ہے آگ کا فلیم جو ہے وہ ہائی ہے جیسے ہی یہ سی ٹی چلنا شروع ہو جائے گی اس کی تو ہم اس میں آگ کا فلیم جو ہے اس کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ تک بگائیں گے آپ اس کو کک کرنے کا جو آئیڈیا ہے وہ اپنے قصائی سے جس سے گوشت لے رہے ہیں اس سے لگا سکتے ہیں کہ جانور کتنے وزن کا ہے اگر سو کلو کے قریب ہے تو یہ دس سے بارہ منٹ میں ہو جائے گا اگر ڈیڑھ سو یا پونے دو سو ہے تو بیس سے پچیس منٹ تو ملتے ہیں پھر دس منٹ کے بعد اگر کو ہم گریٹر سے گریٹ کر رہے ہیں باریک ہو جائے گا چوب بھی کر سکتے ہیں آپ سے اور گریٹر سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کو سکتے ہیں وہ مالی سے ہ Garr心رے وہ کچک ہوتا سای ڈیڑ ٹک وہ ڈیڑ店 سکتے ہیں 大哥 وہ ڈیڑی وہ خی بھی کر سکتے ہیں qu Box جی دس سے بارہ میٹھ ہم نے اسے بویل کر لیا اب اسے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی فرینز آگ کا فلیم ہم نے ہائی کر دیا اور اس کو پکانا شروع کر دیا یہ دیکھیں اور اس میں جو ٹماٹروں کے چھلکیں ہیں وہ ہم رموو کر لیں گے ان کو نکال لیں گے جی ٹماٹروں کے چھلکے ہم نے نکال دیا ہے اب اس میں ہم آئل لالیں گے آئل تقریباً سو گرام اگر آپ دھابے والا مدہ لینا چاہتے ہیں تو گھی کا استعمال کریں آئل استعمال نہ کریں اور اس میں آئل سماسہ زیادہ ہی جائے گا اور اب ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اور اس کا پانی خوشک کرنا ہے اور جیسے جیسے اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اس میں ہم ساتھی ادرک اور جو سبز مرچیں ہم نے چوب کر لی تھی وہ ڈال دیں گے یہ بھی ساتھی پک جائیں گی اور ان کا ٹیسٹ بھی اس میں آ جائے گا کیمہ جب بھی آپ پکائیں تو کوشش کریں اس کا کلر جو ہے وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے کلر اس کا جو ہے وہ ڈارک نہ ہو زیادہ اور اس کا ٹیسٹ جو ہے جیسے ہم کڑائی میں بھون کے پکاتے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ اچھا آئے گا اور یہ جلدی بھی پک جاتا ہے کڑائی میں ہم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے رہتے ہیں پکاتے پکاتے وہ بھی بہت اچھا پکتا ہے لیکن یہ اس سے جلدی پکتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ساتا ہے اور اس میں ہافٹی سپون کے قریب ہم سورک مرچیں کٹی ہوئی ڈال دیں گے ایک اچھے ٹیکسٹر کے لیے اور اس وقت جو آپ نے بھنائی کرنی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس میں جو پانی ہے بلکل خوش ہو جائے تیل جو ہے وہ سرفیس پہ آ جائے تو پھر آپ نے باقی کی چیزیں ایڈ کرنی ہے یہی سب سے مین پوائنٹ ہے اس کا کہ آپ نے یہاں پہ بھنائی جو ہے وہ زبردست کرنی ہے جی پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے پسا ہوا دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون کے قریب اور گرم مسالہ وہ بھی ایک ٹیبل سپون آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون کے قریب کالی میچ وہ ڈال دیں گے اس میں اب ان کو بھی اس میں ایک سے دو منٹ اچھے سے بھون لیں گے خوشبوت ابھی سے بہت زبردستانی شروع ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی دہی تقریباً سو گرام کے قریب ڈالنا ہے آپ نے زیادہ نہیں اور دہی جب بھی آپ ڈالیں تو فلیم کو بالکل لو کر لیں تاکہ دہی پھٹے نہیں اور جیسے ہی یہ اس میں مکس ہو جائے تھوڑی سی اس کے بعد فلیم کو آپ دوبارہ سے تیز کر دیں تیز سے پہنتی سیکنڈ اس کو ایسے ہی پکائیں چار سے پانچ ہری میچیں بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں اس میں اور اب دہی کا پانی جو ہم اچھے سے خوش کریں گے جی دہی کا پانی جو ہے وہ بھی اچھے سے خوش کر گیا ہم نے چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اسے خوش کرنے میں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے جو آلو ہیں وہ اور اب ہم نے ان آلووں کو جو ہے وہ تین سے چار منٹ اچھے سے بھون لینا ہے اس میں جی فینز تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے ان کو آلووں کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہم نے آدھا گلاس ڈالنا ہے اسے اب ہم چلا لیں گے تھوڑا سا چمل کو اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چولے کو بلکل دم والی آنچ پہ کر دینا بلکل لو فلیم جیسے ہم چار منٹ کو دم دیتے ہیں اور اس کو اوپر سے ڈھک دیں گے اور دس منٹ کے لیے ایسی ڈھک کے رکھیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں جی فرینز دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں ان کو پکتے ہوئے لو فلیم پہ اب دیکھیں کہ آلو ہمارے کہاں تک پہنچے ہیں ایک آلو کو لیں گے یہ دیکھیں آلو ہم نے تھوڑے سے کھڑے رکھنا ہے بلکل ان کو نرم نہیں کر لینا یہ بہت ہی زبدس ہو گئے ہیں بلکل نرم کریں گے تو ان میں یہ تری جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اور کچھ کیمے میں آلووں کا مزہ بھی نہیں رہے گا اب اس میں ہم ڈال لیں گے سبز دھنیا اور اسے مکس کر دیں گے اور اب اس کو ڈیش اوڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آج کا ہمارا آلو کیمہ جو بہت ہی زبردست دھابہ سٹائل تیار ہو چکا ہے جو بہت ہی زبردست دیار ہو چکا ہے